السلام علیکم ویلکم ٹو ایجیکٹل انفو یوٹیوب چینل دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان اور ہندوستان کی شاندار نسل کی گائے تھر پارکر کے بارے میں ہم جانیں گے کہ یہ بہترین گائے کہاں پائی جاتی ہے اور اگر کسی نے لینی ہو تو اس کی پہچان اور خوبیاں کیا ہوتی ہیں اور یہ گائے ایک دن میں کتنا دودھ دیتی ہے تو شروع کرتے ہیں آج کی لا جواب ڈاکومنٹری دوستو تھر پارکر نسل دودھ دینے والی دیسی گائیوں کی بہترین نسل مانی جاتی ہے جس کی بریڈنگ لائن کی بات کریں تو یہ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر تھر پارکر سے نکلتی ہے اور اس کے ساتھ ہندوستان کے گجرات کا کچھ زلہ اور راجستان کے بارمیر جیسلمیر اور جودپور زلے ہیں جہاں پر یہ گائے پائی جاتی ہے دوستو اس نسل کو اس کی اصل جگہ صوبہ سندھ کی وجہ سے وائٹ سندھی اور گھرے سندھی بھی کہا جاتا ہے اور یہ نسل اپنی اصل جگہ پاکستان کے تھر شہر کی وجہ سے تھری کے نام سے بھی جانی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ نسل پہلی جنگ عظیم مطلب پہلی مہاید کے بیچ اس وقت مقبول ہوئی جب کچھ گائیوں کو میڈل ایسٹ کے پھوجی کیمپوں کے لیے دودھ کی فرامے کے لیے لے جایا گیا دوستو تو یہ تھی اس پیڑی کی چھوٹی سی ہسٹری اب بات کرتے ہیں اس کی خوبیوں اور پہچان کے بارے میں دوستو اس نسل کی خوبیوں کی بات کریں تو تھر پارکر نسل ڈویل پرپس نسل ہے جو دودھ دینے اور کھیتی باڑی کے کام کاج دونوں مقاصد کے لیے مشہور ہے اس نسل کو پہچاننا بہت ہی آسان ہوتا ہے یہ گائے درمیانے سائز کی ہوتی ہے جس کا لمبا تپتا ہوا چہرہ اور تھوڑا اتل ماتھا ہوتا ہے سنگوں کی بات کریں تو اس نسل کے جانوروں میں موسٹلی سنگ نہیں پائے جاتے یا پھر درمیانے سے ہوتے ہیں جو اوپر اور باہر کی طرف مڑ جاتے ہیں اس نسل کے نربیلوں میں سنگ مادہ گائے سے زیادہ موٹے چھوٹے اور سیدھے ہوتے ہیں اور کانوں کی بات کریں تو اس نسل کے جانوروں میں بڑے اور ہلکے لٹکنے والے کان ہوتے ہیں اور رنگت کی بات کریں تو رنگت میں یہ جانور وائٹ سفید یا پھر سرمائی رنگت کے ہوتے ہیں ان کے نربیلوں میں اگلے اور پچھلے حصوں پر سرمائی رنگ گہرا پایا جاتا ہے دوستو ان جانوروں کی آنکھوں کی پلکیں کالی ہوتی ہیں اور پلکوں پر کالے رنگ کا ایک چھوٹا سا ہلکا پایا جاتا ہے اور اس نسل میں ریڑ کی ہڈی والی جگہ کے ساتھ ساتھ لائٹ براؤن رنگ کی پٹی بھی پائی جاتی ہے اس گائے کی پونچ کا مروڑ بھی سیاہ کالا ہوتا ہے دوستو آپ کو اس نسل کی ایک عجیب بات بتاتے چلیں کہ سردیوں میں اور گائے کے پریگنٹ ہونے پر ان گائوں کی رنگت اور زیادہ گہری مطلب ڈارک ہوتی جاتی ہے دوستو کوبر کی بات کریں تو ان کا کوبر اچھا اور مضبوط ہوتا ہے اور ان میں درمیانے درجے کی جھولاپ اور گہری سی بیرل پائی جاتی ہے اور اس نسل کے جانوروں کی ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں اڈر کوالیٹی کی بات کریں تو ان کا اڈر مطلب ہوا نہ دھرمیانے سائز کا ہوتا ہے لیکن بہت مضبوط ہوتا ہے دوستو وزن میں نر بھیل جوان ہو جانے پر پانسو کلو گرام تک پہنچ جاتے ہیں اور مادہ گائے جوان ہو جانے پر چار سو کلو گرام تک کی وزنی ہو جاتی ہیں اور گد گاٹ میں اس نسل کے جانور ایک سو اٹھتیس سینٹی میٹر تک کی اونچہی تک پہنچ جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس گائے کے دودھ کی پیداوار کے بارے میں دوستو تھرپارکر گائے ایک دن میں بارہ لیٹر سے لے کر سولہ لیٹر تک دودھ دیتی ہے اور اس کے دودھ میں پانچ پراتیشت تک بٹر فیٹ مطلب مکھن پایا جاتا ہے جو کہ بہترین مانا جاتا ہے دوستو تو یہ تھی تھرپارکر نسل کی گائے کے بارے میں چھوٹی سی ڈاکومنٹری ویڈیو آپ کو یہ گائے کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں ایجیکیٹر لینفو کے ساتھ جھڑے رہیے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئی ڈاکومنٹری ویڈیو کے ساتھ تو تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب خیال رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ